موسیقی جی بیورز آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے پنجاب کے خوبصورت شہر پاک پتن کی جو کہ بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کے نام سے بھی مشہور ہے ہم اپنے سفر کا آغاز لاہور سے کر رہے ہیں اس وقت ہم ٹھوکر نیاز بیک چوک سے گزر رہے ہیں اس چوک سے ہم ملتان روڈ پر پاک پتن کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور لاہور سے پاک پتن تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر اسلامباد سے آنے والے ٹورسٹ اگر بزریہ موٹر وے سفر کریں تو انہیں پانسو چوالیس کلومیٹر اور اگر جی ٹی روڈ سے سفر کریں تو چار سو چوالیس کلومیٹر سفر تیہ کرتے ہوئے پاک پتن پہنچنا ہوگا اور کراچی سے پاک پتن کا ٹریک یارہ سو کلومیٹر ہے موسیقی 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 اور کچھ کا ضرورت ہے موسیقی موسیقی لہور سے نکلنے کے بعد بابا جی نے کہا جی مجھے چائے پیلا دیں تو بابا جی کو چائے پیلا ہے بابا جی کا کہنا ہے کہ چائے کے بغیر میرا دماغ نہیں چلتا تو اب لگتا ہے کہ بابا جی کا دماغ چل رہا ہے اور ہم بھی چلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے بابا جی چلیں موسیقی 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 س dancing جا پاہ نکانی موسیقی آمل آمہ موسیقی 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 بجانی پاک بٹن روڈ یہی واہلا ہے؟ ہماری روڈ یہ ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کتنے کلومیٹر ہیں یہاں سے؟ 45 45 کلومیٹر ہیں یہاں سے؟ موسیقی 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 موجودہ نام پاک پتن بابا فرید کا شہر جی وہی پاک پتن جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جتنی مردی دمال ڈال لے یہ دیکھ ہم نے پاک پتن ہی لے کر جانی ہے آج ہم اب دیکھ والے جگہ بے چلتے ہیں اور شہر کا بھی نظارہ کرتے ہیں باجان سر دروبار کدر ہے سامنے چوک میں ہے گنڈ شکر گنڈ شکر گنڈ شکر گنڈ شکر گنڈ شکر بابا فرید گنڈ شکر گنڈ شکر گنڈ شکر گنڈ شکر گنڈ شکر بابا فرید میرے گنڈ شکر ست کا میرے گندے صدقہ مجھے شاہے امام دے دو میں منگتا ہوں تیرے دانے کا میں منگتا ہوں تیرے دانے کا مجھے اپنا کرم دے دو تیرے دانے کا مجھے اپنا کرم دے دو میری چانی بھرمہ چانی بھرمہ کرم مجھے بھرمہ جی ابھی میں جس جگہ پہے کھڑا ہوں اس کا نام ہے بابا ساپ کی ڈکی بابا ساپ کی ڈکی مجھے خود عجیب لگا ہے کہ جب میں نے یہ لفظ بنائی مگر یہ شہر کا بلند ترین مقام ہے اور یہاں سے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پورا شہر نظر آ رہا ہے یہاں سے میں آپ کو ڈرون سے بھی دکھاؤں گا ابھی بہرحال مجھے یہاں سے دیکھ کے پورا شہر نظر آ رہا ہے مجھے اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ پرانے زمانے میں جادوگر رہتے تھے جی تو ویورز آخر کار ہم گھومتے پھرتے پاک پتن پہنچ گے آپ کو پاک پتن کا وزار دکھایا بابا صاحب کے دربار کی سائر کروائی اور بابا صاحب کے دربار سے جڑی ہوئی ایک ایسی پرسنیلٹی جو پوری دنیا میں مشہور ہیں اس دھرتی نے پاک پتن کی دھرتی نے بہت سپوت پیدا کیے ایسے نامور لوگ پیدا کیے کہ جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا وہاں پر ان کو بہت سراہا جاتا ہے ہماری خواہش تھی کہ ہم جا کر ان سے ملیں اور آپ کی بھی ملاقات ان سے کروائیں کیونکہ جو کوئی بھی پاک پتن آئے ان سے ملے بغیر اگر چلا جائے تو جیسے آپ نے ایک مثال سنی ہوگے جن نے لوڑنی بیکھا اور جمعہ نہیں تو جو پاک پتن آیا اور شیر میاں داست صاحب سے نہیں ملا تو سمجھیں وہ پاک پتن نہیں آیا اسلام علیکم خان صاحب یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ یہاں پر مل گئے بہت بہت شکریہ رجی کہ بابا صاحب کی حاضرے میں ہوں اچھا خان صاحب تھوڑا سا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا پاک پتن کی ہسٹری کے بارے میں کہ یہ اتنی تاریخی جگہ آپ کا یہاں پر آنا کیسے ہوا آپ کے خاندان کا اور کچھ تھوڑا سا ریفرنس میرے پاس ہے کہ خان صاحب نصف فتلی خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کا کوئی ریلیشنشپ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں لوگ نہیں جانتے کہ کب آپ یہاں پر آئے اور یہ آپ کا خاندان کب سے اس دربار کے ساتھ منسلک ہے سب سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے پتھان فیملی سے تعلق ہے ہمارا حاجی معروف خان صاحب ان کے دو بیٹے تھے صاحب داد خان خلق داد خان تو ہیوازلی وین غزنی افغانستان کا شہر ہے اچھا غزنی سے آئے اور اس کے بعد وہ مائیگریٹ ہو کہ وہ دونوں بھائی صاحب داد خان اور خلق داد خان یہ دیلی آئے انڈیا آئے اور وہاں پہ حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ السرکار کی شاگردی میں آئے کیونکہ بچے تھے تو اس لیے ہمارے خاندان کو کوال بچہ گھرانا بھی کہا جاتا ہے تو پھر جب مائیگریٹ آفٹر پارٹیشن نیسو سنتالیس میں ہوئے تو فتح لی مبارک علی نصر فتح لی یہ چلے گئے فیصلہ باد اور جو میرے دادا جی تھے احمد دین خان وہ پاک پتن آگئے میرے والے صاحب میندال خان صاحب مائیگریٹ آگئے اچھا 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 ایسے دو خاندان مختلف جبوں پہ تو میرے دادا جی حضور بابا صاحب میں آگئے اور سب سے جو اچھی بات ہے نسبت ہمیں بابا فرید الدین سرکار کے درکی ملی میں کہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ سرکار کی نوکری میں بابا گنجر شکر سرکار نے ملے چن لیا آپ کو بلالیا جی منتخب کر لی یہ بڑی کرم نوازی ہے ان کی تو بیورز آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ ہر جمعہ رات کو خان صاحب کی حاضری ہوتی ہے دربار پر آپ جمعہ رات والے دن آئے آپ کو علی بھی سنو ان کی بڑا وجد کا سماع ہوتا ہے بڑا ہی بہترین محول ہوتا ہے ضرور ہے ان جمعہ رات کو خان صاحب ایک چھوٹی سے خواہش یہ دو ساتھی بھی میرے ساتھ ہیں ہم لاہور سے چلے ہیں تو بس یہ خواہش لے کے کہ خان صاحب کا کلام سننا ہے اور سامنے بیٹھ کے سننا ہے آج کچھ تھوڑا سا انہائت کر دیں بلکل جی آپ سامنے نہ بیٹھے بلکہ میرے پاس ہی بیٹھیں اور آپ کو میں اپنے حضور گنجے شکر سرکار کا کلام سنتا ہوں جو میں نے خود لکھا اچھا اچھا بہتر اور یہ بھی غور طلب بات ہے جی خان صاحب شاعری بھی لکھتے ہیں آج اللہ کا شکر ہر پاس مالک کی مہربانی ہے جی خان صاحب کچھ انہائت کریں جی میں بھی آپ کو سنا کریں موسیقی 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 میرے گنگے شکر صدقہ میرے گنگے شکر صدقہ مجھے شاہِ امم دے دو موسیقی 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 موسیقی